مفتی صاحب کے بیانات سننے کیلئے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائی کریں محطرم مزرگو اور دوستو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے اسی کے زمن میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ناقدری ہو رہی ہے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بے حیثیت ہے بے وقعت ہے تو وہ وقت ہے جہاں چاہیں جیسے چاہیں وہ اسے ضائع کر رہے ہیں گلیوں میں بازاروں میں اسی طرح گپشم میں وقت کو ضائع کر رہے ہیں آج اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں احساس نہیں ہے حالانکہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے الوقت اثمن من الزہب کی وقت سونا چاندی ہیرہ جواہرات مکان دولت سے سب سے زیادہ قیمتی ہے اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں وہ ختم ہو جائیں تو کل پھر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن وقت گزر گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آنے والا ہے دوبارہ ہاتھ نہیں آنے والا ہے جس طرح کمان سے نکلا ہوا تین واپس نہیں آسکتا مو سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آسکتے اسی طریقے سے گزرا ہوا وقت ہوا پس نہیں آسکتا ہے اگر سونا چاندی ہیرے جواہرات مکان دولت زمین باغہ جو بھی ہیں ختم ہو جائیں کل آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں حتی ایوب علیہ السلام کے پاس کون سی نیامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ساری نیامتیں چھن گئی لیکن جب آزمائش ختم ہوئی ساری نیامتیں پھر سے آگئیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ساری نیامتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں بالفرض والمحال تو آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن وقت اگر گزر گیا ضائع ہو گیا تو آپ کسی صورت میں اس کو اصول نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آج ہم اور آپ سب ہی لوگ اپنی نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں جب ہماری دھڑکنیں بند ہو جائیں گی سانس بند ہو جائیں گی انسان جب دنیا سے انتقال کر کے چلا جائے گا تب پتا چلے گا کہ ایک مرتبہ لا الہ ان اللہ کہنے کی کیا قیمت ہے اللہ اکبر کہنے کی کیا قیمت ہے ذکر کی کیا قیمت ہے تلاوت کی کیا قیمت ہے اس وقت پتا چلے گا کہ ان تمام چیزوں کی عمال صالحہ کی اند اللہ کیا قیمت ہے آج ہمارا دل نہیں لگتا ہے عبادات میں دل نہیں لگ رہا نماز میں دل نہیں لگ رہا روزے میں دل نہیں لگ رہا ذکر میں دل نہیں لگ رہا تلاوتِ قرآن میں ذکر نہیں لگ رہا کن چیزوں میں دل لگ رہا ہے دل لگ رہا ہے موبائل کے اندر فلموں کے اندر ڈراموں کے اندر ارے اللہ کے بندوں کیوں اپنی زندگی کو ڈراما بنا رکھا ہے کیا اللہ نے اسی لئے پیدا کیا ہے کہ تم دراموں کے اندر اپنی زندگی تباہ کر دو برباد کر لو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں ان دراموں کے اندر زندگی کو برباد کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا ہے مسلمانوں سمل جاؤ ابھی وقت ہے اگر ہماری دھڑکنیں بند ہو گئیں تو کل کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آج ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے بات کو کے اندر کیوں نہیں لگ رہا ہے کیونکہ نفس امارہ بڑا موٹا ہو چکا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ انسان توبہ کرے استغفار کرے ذکر کرے تلاوت قرآن کے اندر اپنا وقت لگائے تو کیا ہوگا کہ ہمارا دل اپنے آپ اللہ کی طرف واپس آ جائے گا اور پھر اللہ کی طرف واپس آ جائے گا تو عبادت کے اندر چاشنی پیدا ہو جائے گی اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں صحیح معنی میں اصول کریں تب ہی تو کیا ہے ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی ہے آپ یاد رکھئے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے دو چیزوں سے ایک جسم سے اور دوسرے کیسے روح سے دو چیزوں سے بنا ہے جسم کی مثال جیسے سواری ہو اور روح کی مثال جیسے سوار ہے اب آپ بتائیے غور کیجئے ذرا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کی سردی کی رات ہے بہت سخت سردی پڑ رہی بارش ہو رہی ہے سرد ہوایں چل رہی ہیں کمرہ ایک ہے سواری ہے سوار ہے اب بتلائیے کہ اگر سوار اندر جاتا ہے تو سواری باہر رہ جائے گی کڑاکے کی سردی کی وجہ سے وہ مر جائے گی اور اگر سواری کو اندر بانتا ہے تو سوار مر جائے گا اب اقلمندی کس میں ہے اقلمندی اس میں ہے کہ سوار اپنی جان بچائے اگر سواری مر بھی گئی تو بے شما سواریاں دوبارہ مل جائیں گی لیکن اگر سواری مر گیا تو سواری کی کس کام کی آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اپنے جسم کے لیے بہت محنتیں کرتے ہیں خوب قیمتی گزائے لاتے ہیں قیمتی ملبوسات مہنتے ہیں محلات تعمیر کرتے ہیں لیکن جسم جو روح اصل ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہماری روح مجروح ہے رو رہی چیک رہی چلا رہی کہ میں بھوکی ہوں میری گزہ کہاں ہے روح کی گزہ کیا ہے عبادت ہے روح کی گزہ نماز ہے روح کی گزہ روزہ ہے روح کی گزہ ذکر و اذکار ہے روح کی گزہ تلاوت قرآن ہے لیکن ہمارا اس کی طرف دھیان بھی نہیں آتا اللہ کے بندو ذرا سوچو تو سہی ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا حشر ہوگا اگر ہم چاہیں گے بھی کہ ایک متوہ ذکر کر لے نہیں ہوگا تلاوت قرآن کر لے نہیں ہوگا ابھی وقت ہے جوانی کے عبادت سب کو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس لئے اپنے وقت کو پہچانو کس نے دیکھا کہ کل آنے والا زندگی کا کل ہمارا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کس نے دیکھا کہ بڑھا پہ تک وہ زندہ بھی رہے گا نہیں ہوگا اس لئے اس کو توبہ کرنی چاہیے استقفال کرنا چاہیے عامال سوالیہ کے اندر اپنی زندگی کو لگانا چاہیے نہ کی وہ اپنے وقت کو زائے کرنا چاہیے نصیحت کے لئے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث عابد زاہد اور فقی گزرے ہیں یہ بڑے امیر گھرانے سے ان کا تعلق تھا علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں ان کا علم دین سے کوئی لگاؤ نہیں تھا امیر گھرانے سے تعلق تھا ایک دن کی بات ہے کہ اپنے گھروانوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باگ کو جاتے ہیں اور دوستوں کو بھی بلایا محفیل جمعی رات کا وقت ہے شراب کباب چل لئی کھانے پینے کا انتظام ہے اور گانا بجانا چل لئی موسیقی چل لئی ہے اسی شراب کباب موسیقی کے حالت میں ان کے آنکھ لگے سو گئے آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں موسیقی ان کے رانوں پر رکھی ہوئی ہے گانا بجانے کی محفیل سرد پر چکی ہے تو کہنے لگے ادبارہ سے اس کو اٹھایا اس صحیح کر کے بجانا چاہا لیکن اب بج نہیں رہی تھی تیسری مرتبہ اس کو صحیح کی ہے مرمت کی اس کو بجانا چاہا پھر بھی نہیں بج رہی تھی تیسری مرتبہ جب بجانے کی تو اب آواز گانے کی نہیں آ رہی تھی بلکہ آواز کس کی آ رہی تھی قرآن مقدس کی اس آیت کی آواز آ رہی تھی اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دن اللہ کی ذکر کے لئے اذکار کے لئے پسیدیں اللہ کی طرف دور کر آئیں وہ یہ سننا تھا کہ کہنے لگے یا ربی بلا قد آن اے میرے رب اب وہ وقت آ گیا انہوں نے توبہ کیا علماء نے لکھا ہے توبہ کیا سچی پکی توبہ کی پھر اس کے بعد عابد عالم زاہد فقی بنے کہ دنیا آج ان کا نام پیش کرتی ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے آج اگر ہم بھی اللہ رب العزت سے سچی فقی توبہ کر لیں گے اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول کر لے گا اللہ رب العزت روزانہ آسمان دنیا پر نیدہ لگاتا ہے کون بندہ ہے جو میری طرف آئے میرے سامنے آئے روئے گرگرائے توبہ کریں لیکن آپ یاد رکھئے توبہ کب قبول ہوگی غرگرائے نزا کی حالت سے پہلے پہلے اگر نزا کا وقت آ گیا اس کے بعد کسی کی توبہ خبول نہیں ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبہ عبدی مالم یغرگی اللہ رب العزت بندے کی توبہ کب تک قبول کر سکتا ہے جب تک کہ غرگرے کی نزا کی حالت میں نہ پہنچ جائے اس سے پہلے پہلے توبہ خبول کر لے گا اس کے بعد ہر شخص کو کہ اپنے آمال سوالیہ کی طرف توجہ کرے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم نے کتنے گناہ کی آج ہم نے کتنی نیکیاں کی جب اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا تب ہی کیا ہے گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی اور نیک آمال کرنے کی توفیق مل جائے گی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں ایک شخص نے کہا کہ ملک الموت سے کسی شخص نے کہا کہ بھائی آپ اچانک آ جاتے ہیں کبھی آپ آنے کی طرف اشارہ کر دیا کریں کوئی علامت نشانی ہی بتلا دیں کہ لوگ اس کی تیاری کر لیں تو ملک الموت نے کہا اللہ کے بندے میں تو آنے سے پہلے بے شمار نشانیاں بھیستا ہوں علامتیں لیکن انسان اتنا چمک دمک زرزن میں دنیا میں اس طریقے سے مدھوش ہو گیا ہے کہ وہ کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے کبھی نے توجہ کرتا ہے کہا کہ آنکھوں کا کمزور ہو جانا یہ میرے آنے کی علامت ہے بالوں پر سفیدی کا غالب آ جانا یہ میرے آنے کی علامت ہے کمر کا جھک جانا یہ میرے آنے کی علامت ہے داتوں کا گر جانا یہ میرے آنے کی علامت ہے لیکن انسان اتنا دنیا کے اندر مدھوش ہو گیا ہے اللہ رب العزت سے اس نے اپنا رشتہ اتنا کمزور کر لیا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس عمر کی طرف جا رہا ہے کہاں جانے والا ہے فکر ہی نہیں اسے ہے بس دنیا کے اندر لگا ہوا ہے اس لئے آج ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری عمر کتنی تیاج کتنی ہو گئی کتنی باقی رہی کچھ نہیں پتا ہے اس لئے ہر شخص تہیہ کرے کہ اس کو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنا ہے رونا گرگرانا ہے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا ظالم تھا میں بات قتم کر رہا ہوں بس بڑا ظالم تھا بہت ظالم تھا ایک مرتبہ بنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا ایک اجنبی شخص آ گیا وہ گالم گروز سے کام لینے لگا بڑا ناراض ہوا کہ تیری حمد کیسے ہوئی میری گھر میں آنے کی میری اجازت کے بغر اگر کس نے تجھے اجازت دی اندر آنے کی تو ملک الموت نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو کسی کی اجازت کے ضرورت نہیں میں جھے تو نہ تو باشاہوں کی درو دیوار روک سکتے ہیں نہ کوئی فوج روک سکتی نہ دنیا کی کسی کسی کے اندر ایسی طاقت و قوت ہے کہ وہ مجھے روک سکے یہ سننا تھا کہ وہ پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا شاید تم ملک الموت ہو کہنے لگا جی صحیح سے پہچانا کہنے لگا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے کہ میں اہد نامہ لکھ دوں کہنے لگا نام میرے آنے کے بعد کسی کو وقت نہیں ملتا پوری زندگی تم نے غفلت میں گزار دی اب کسی کو کوئی وقت نہیں ہے اس لئے ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کس کی کتنی زندگی لکھی یہ کچھ پتا نہیں ہے اور شخص کیا ہے نیک آمال کرے اللہ رب العزت کے سامنے روئے گرگرائے کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمالے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین